ادھر بیجاپور زلا کے بھوپال پٹنم کے جنگلوں سے عوید روپ سے قیمتی پیڑوں کی کٹائی کو روکنے کے لیے ون باک مستعد ہو گیا ہے اور ون مافیاؤں کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے کروڑوں روپیوں کی قیمتی ساغون لکریوں کو پکڑنے میں کامیابی حاصل کی ہے اس کے لیے بھوپال پٹنم کے رینج افسر اجائے کابرے کی کافی سرانہ بھی ہو رہی ہے آپ خود آدن کے ون مافیاؤں دوارہ عوید روپ سے قیمتی ساغون لکریوں کو تیلنگانہ اور مہاراشت راج لے کر تسکری کرنے کے شکایت ون باک کو لگاتار مل رہی تھی بھوپال پٹنم یہاں پہ ونی بھاک کے سالے ادھیکاری یہاں پہ موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کروڑوں روپے کی لاغات سے یہاں پہ جو یہاں پہ پکڑا گیا ہے یہ مال ان مافیاؤں کا ہے جو یہاں سے تلنگانہ راج اور مہاراشت راج یہاں پہ لے کر سکتا تھا لیکن ونی بھاک کے بڑی کاروائی یہاں پہ دیکھنا کوئی لیے لیکن اس بیچ ہم اپنے کچھ یہاں پہ ساتھی ہے یہاں یہاں کے لوگ ہیں ستھانی لوگ ہیں ان سے ہم چچک کرنا چاہیں گے اس کاروائی سے کیا مطلب کہنا چاہیں گے میں آپ کیا نام ہے آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں یہ پتہ یہ کی کاروائی کیا ہے مطلب اس کے بارے مطلب تو یہ کاروائی میں ونوی بھاک جو آج جو کاروائی کیا ہے وہ کبیل تاریف ہے اور اس میں ونوی بھاک کے ورشت وردیکاریوں کا اور ون پرشتر ادھیکاری جو یہاں کے ہیں ان کے دوبارہ یہ بڑی کاروائی کیا جا کر تذکروں کو پکڑا گیا ہے آپ تھے یہاں کے اس تھانے کچھ لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ ونوی بھاک کی جو کاروائی کی گئی ہے وہ کافی سرنی یہاں پہ دیکھنے کو مل رہا ہے اور میں آپ کو بتا دوں کہ بستر سمبھاک کے ایتیاست میں پہلی بار ایسی کاروائی یہاں پہ دیکھنے کو ملائے ونوی بھاک کے دوارہ ڈی مہیس رہو انڈیا نیوز کے لیے بیجاپور بستر مدھی پردیش 36 گڑ کی ہر خبر سیدھے آپ کے موبائل فون پر ابھی سبسکرائب کریں ہمارا چینل اور پائیں پل پل کی خبر